اور بڑی خبر اس وقت کانگریس کے حملے کی کانگریس پروقتہ سنجیجہ نے پورو پردھان منطری اٹل بیہاری واجپی پر بڑا حملہ کیا ہے سنجیجہ نے ٹویٹ کیا کہ واجپی اب تک کے سب سے کمزور پردھان منطری تھے کانگریس کے پروقتہ ہیں سنجیجہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور ان کے نشانے پر رہے پورو پردھان منطری اٹل بیہاری واجپی اٹل بیہاری واجپی پردھان منطری تھے اور سنجیجہ نے یہ ٹویٹ کیا ہے وہ ہم آپ کو دکھا دیں جنرل پرویز مشرف بھارت کی دھرتی پر رات گزار رہا تھا اٹل بیہاری واجپی بھارت کے سب سے کمزور پردھان منطری رہے جو اس وقت سو رہے تھے جب جنرل پرویز مشرف بھارت کی دھرتی پر رات گزار رہا تھا اس طرح سے حملہ کیا اور اس کے علاوہ ایک کے بعد ایک اور ٹویٹ انہوں نے یہاں پر کیے اٹل بیہاری واجپی بھارت کے سب سے کمزور پردھان منطری رہے جو گجرات میں نرسنگھار کے بعد موڈی کو ہٹانا چاہتے تھے لیکن جو گجرات نرسنگھار کے لیے موڈی کو ہٹانا چاہتے تھے لیکن بی جے پی کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے آتنکیوں کو کندھار تک چھوڑ کر آئے اروند چطرویدی نیوز ایکسپریس پالٹیکل ریپورٹر اس وقت ہمارے ساتھ جڑتے ہوئے اروند بڑا حملہ آج اس طرح سے لگاتار پردھان منطری منموہن سنگھ نشانے پر رہ رہے تھے کتابوں کے ذریعے بھی ان پر نشانہ سادھا جا رہا تھا کمزور اور مضبوط کو لے کر اب نشانے پر واجپی اس طرح سے کانگریس بھی یہ موقع نہیں چھوڑنا چاہتے اور یہی کاران ہے کہ سنجے جہاں کا اس طرح کا بیان آیا ہے کہ پردھان منطری ہٹل بیہاری بات پر ہی جو پور پردھان منطری ہیں انہوں نے موڈی کو ہٹانے کی بات کہی لیکن یہ کہا بی جے پی کے دباؤ کے کارانے سنگ کے دباؤ کے کارانے وہ موڈی کو نہیں ہٹا پائیں تو یہ کہیں نہ کہیں ساری باتیں پولیٹیکل ہیں اور وہ اس سمیں اس لے کہیں جا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کا دھیان ڈائیورٹ ہو سکے اور بی جے پی ہو چاہے کانگریس ہو اپنے اوٹو میں جاپا کر سکے فائدہ اور نقصان کس کا اور کتنا سوال یہ بھی جس طرح سے منموہن سنگھ نشانے پر ہیں ان دنوں کتابوں کے ذریعے جو بک بم پھوڑے جا رہے ہیں کیا یہ اس کا ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش ہے کانگریس کی طرف سے نشید روز سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ بہت دنوں پہلے کی یہ بات ہے اور سنجے وارو نے بھی کچھ دن پہلے کی کتاب دکھی ہے اس کے بعد لگاتار اس بات کی چرچہ شروع ہو گئی کی کس طرح سے کانگریس میں یا یوپیوں میں کام ہوتا رہا کس طرح سے فائلیں وہاں جاتی رہی تو شاید کانگریس اس بات کو لے کے بچاؤں میں اتری ہے کیسے جو ہے وہ باچپئی پر نسانہ ساتھ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے یہ باتیں نیٹ کے پہلے ڈالی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پردانونتری باچپئی کس طرح سے کمجور ہیں اس میں وہ بیان سنوایا گیا تھا کہ راج دھرم کا پالن نہیں کیا جا رہا ہے تو یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کہیں نہیں کہیں ووٹ کو لے کے ہو رہی ہیں فائدہ نقصان کسی کا بھی ہو لیکن اصلی مدہ جو ہے وہ ووٹ یہ ہے یا اصلی مدہ ووٹ ہے لیکن ایک بار پھر سے وہی پرانا حملہ جو 2009 میں جب منموہن سنگھ نشانے پڑھ تھے بی جے پی کے کمزور پدھان مندری قرار دی جا رہے تھے اس وقت بھی کانگریس سے تمام مددل آئی تھی چاہے مشرف ہو کندھار ویمان ہو کارگل ہو گجرات ہو اور ایک بار پھر سے وہی مددے میں نے کہا کہ یہ سارے معاملے پرانے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے پہلے بھی کانگریس سمیسے میں پر اس بات کو اٹھاتی رہی سمیسے میں پر موڈی کو اپرادی بتاتی رہی اور آتھل بیہاری باچپے پر نشانہ ساتی رہی لیکن جس طرح سے منموہن سنگھ اور یو پی اے پر حملے بڑھے اس کو لے کر لگتا ہے کہ کہیں نے کہیں کانگریس اس طرح کے رنیدی کا استعمال کر رہی ہے جس سے کہ ان کے اوپر جو حملے ہونے ہیں وہ کم ہو لوگوں کا دھیان ڈائیورٹ کیا جاتا ہے اور اپنے اوٹوں کو بچانے کا کام کیا جاتا ہے اروند آپ بنے رہے ہیں آپ سے ملگاتار اپڈیٹ لیتے رہیں گے سب سے کمزور پی ایم تھے واج پہی سنجی جھا کانگریس کے پروقتہ ہیں انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے یہ نشانہ سادھا ادھر بی جے پی بادیاکش مختار عباس نکوی نے سنجی جھا کے ٹویٹ پر پلٹ وار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی بدزبانی سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ جس طرح کانگریس اپنے استطیقوں کو بچانے کی کوشش میں تھی اب کانگریس وہ لڑائی بھی ہار چکی ہے بی جے پی نیتا ایم جی اکبر نے سنجی جھا کو کانگریس کا سب سے کمزور پروقتہ کی سنگھیا دی کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ کانگریس پارٹی جس طرح سے کرپشن اور کشاسن کے قریب میں بیٹھ کر کے گندگی کا کیچڑ پھیکنے کی کوشش کر رہی ہے وہ کیچڑ اس کے مو پر لگے گا اور اس کے اوپر جو داگ بنے ہوئے ہیں جو لگے ہوئے ہیں وہ داگ اور گہرے ہوں گے آج جس طرح سے کانگریس پارٹی ساری نیتکتہ ساری مریاداؤں کو دھوست کر کے جس طرح سے بے شرمی کے ساتھ بے حیائی کے ساتھ بس زبانی پر اتر آئی ہے اس سے ایک بات بہت صاف ہے کہ پراجے سے پریشان تو ہے ہی لیکن پراجے کے ساتھ ساتھ تو اس کو لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی راجنیتک روپ سے اپنے اسٹیت کو بچانے کی جو لڑائی لڑنی تھی وہ بھی ہار چکی بلکل اس کا پروف ہوتا ہے کہ سنجے جھا کانگریس کے سب سے ویک سپوکسپن ہے اگر ان کو آٹل بیہاری باشپری جیسے ایک بلاویٹ جو مطلب لوگ کے دل میں بس گئے ہیں جن کی اوقات اتحاس میں مانی جاتی ہے جن کی وجہ سے ایکانومی اتنی بڑی ہے جن کے لیڈرشپ میں دیش کو آج اتنا گورب ہے اگر ان کے بارے میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تو میں ان کے اوپر صرف ترس کھا سکتا ہوں اٹل کے بہانے موڈی پر وار آگرہ میں مشرف کا سواگت کیا سنجے جھا کانگریس پروکتہ ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا اٹل بیہاری باشپری بھارت کے سب سے کمزور پدھار منتری رہے ایک کے بعد ایک ٹویٹ کی انہوں نے جنہوں نے کرگل کے وشواز گھات کے باوجود آگرہ میں مشرف کا سواگت کیا ایک ٹویٹ کرگل کو لے کر کیا اس کے بعد اٹل بیہاری باشپری بھارت کے سب سے کمزور پدھار منتری رہے جو کارگل میں پچاس جوانوں کے شہید ہونے کے باوجود پی ایم نواز شریف کو انہوں نے گلے سے لگا لیا اٹل بیہاری باشپری کے گجرات نرسنگھار کے بعد موڈی کو ہٹانا چاہتے تھے لیکن وہ ہٹا نہیں پائے اس کو لے کر بھی ایک ٹویٹ انہوں نے یہاں پر کیا مشرف کا مسئلہ ہو کندار ویمان اپرن کا مسئلہ بھی ٹویٹ کے ذریعے ایک بار پھر سے انہوں نے اس دوہزار چودہ کی سیاست کو گرمانے کے لیے یہاں پر اٹھا دیا فلال